روزیدار کی دعا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے روزی کی حالت میں آپ بتائیے ایک انسان رات کے تیسری حصے میں دعا کرے قبول ہوتی ہے اس سے زیادہ وقت کس کا ہے روزے کا ہے سہری سے لے کے افطار تک کا جو وقت ہے وہ پورا کا پورا وقت اس کو اللہ نے دیا جتنی چاہے دعا کر قبول ہوگی ہے کتنی دعا کرتے ہیں ہم لوگ سوچئے بعض لوگ این افطار کے پہلے آگے بڑھ جاتے دعا کرنے کے لئے اس کو خاص کرنا دعا کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہاں انسان اس اعتبار سے دعا کریں کہ پورا دن پورا روزے کی حالت دعا کے لئے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے خاص افطار کے وقت دعا کرنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے البتہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے یہ حدیث صحیح ہے تو پورا دن آدمی جب موقع ملے دعا کریں جب بھی اس کو موقع ملے اللہ سے دعا کریں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے مسلمانوں کے لئے اپنی معاش کے لئے اپنی معاد کے لئے آخرت کے لئے دعا کریں اپنی اولاد کے لئے دعا کریں تو یہ انسان وقت اس طرح سے گزارے کہ دعائیں اللہ سے کریں یہ مہینہ مانگنے کا ہے اللہ دیتا ہے یہ اسی لئے تو بتایا جارہا کہ ہم مانگیں اللہ تعالی سے تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اس حدیث کو امام البحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے